موسیقی سب سے بڑھ کر جو اسی کروڑ کی درسی کتب ہیں وہ بھی بچ گئی ہیں جس کی وجہ سے دس لاکھ بچوں کے سکول چھوڑنے کا شبہ اور اسے جب پراپر سٹوری کے اندر گئے تو بہت سارے فیکٹرز نکلتے ہیں کازمی صاحب یہ حقیقت کیا ہے اس میں جی فحض صاحب دو ہزار اٹھارہ انیس کے لیے جو کتب شائع کی گئی اس کے بعد دو ہزار انیس بیس کے لیے پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے نصاب تبدیل کرنا تھا تو ان کو اچانک لیٹر آتا ہے ایک دو مہینہ پہلے پی ایم آئی ایو نے لیٹر لکھا کہ ہمارے پاس تتالیس لاکھ پرانی کتابیں پڑی ہیں لہٰذا آپ نصاب نہ تبدیل کریں اس کے بعد پنجاب ایڈوکیشن فونڈیشن لیٹر لکھتا ہے کہ میرے پاس چالیس لاکھ کتابیں پرانی پڑی ہیں آپ نصاب چاہی نہ کریں اس کے بعد پرائیویٹ پبلشر اسوسی ایشن ایک لیٹر لکھتی ہے ٹیکس بک بورڈ کو کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں پچھلی کتابیں بڑی پڑی ہیں اور آپ کی مہربانی آپ اس دفعہ نصاب تبدیل نہ کریں یہ حران خونمبر ہے کہ تینوں سٹیک ہورڈر مین جو کتابیں چھپواتے ہیں ٹیکس بک بورڈ سے اور جو ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں انہوں نے اس دفعہ اتنی بڑی رکاوٹ ڈالی کہ اس دفعہ نصاب تبدیل ہی نہیں ہوا کیونکہ اس دفعہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے بڑی محنت کی بڑے پیمانے پہ جو ہے نصاب کو تبدیل کیا جا رہا تھا اس میں اہم تبدیلیاں کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ رک گئیں اب حیران خونمبر یہ ہے کہ میں نے فاس اب دونوں کا موقف لیا اب پی ایم آئیو کی ترتالیس لاکھ کتاب بڑی تو میں ان کے آفیس گیا ان کے انونٹری منجر جو تھے رہیل ارشر صاحب میں نے ان سے موقف لیا تو انہوں نے کہا ہم دس پرسنٹ ایکسٹرہ چھاپتے ہیں اب دیکھیں دس پرسنٹ ایکسٹرہ میں ترتالیس لاکھ کتاب اس غریب ملک کے حال دیکھ لیں آپ اس پنجاب گورنمنٹ کے پاس جس کے پاس میٹرو یا اورنٹرین رک جاتی ہے بجڑ نہیں ہوتا اور ایجوکیشن کے پیسے جو ہیں وہ ادھر ادھر لگا دیے جاتے ہیں اس میں ترتالیس لاکھ کتاب ایک ادھرہ زائد چھاپ رہا ہے جب پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن سے موقف لیا گیا تو انہوں نے چالیس لاکھ زائد کیوں چھاپی تو انہوں نے کہا جی ہم ایک پروگرام لارہے تھے کچھ تو وہ پروگرام نئی گورنمنٹ آئی چینج ہو گیا اور وہ چالیس لاکھ کتاب بڑھ گئی خالی صاحب کچھ کہنا چاہے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ایم آئی ایو جو اجازت دے گا اس کو بورڈ نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہمیں دے دیں پھر جو دوسرے ادارے مانگتے ہیں کتاب ان کے آرڈر پر یہ چھاپتے یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے اور نہ انہوں نے کہا اب رہی مارکٹ کی بات کہ کتاب چینج نہیں ہوئی پچھلے سال سے اس سال اس کی جو ایلوکیشن سسٹم ہے وہاں کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ہے وہ ایلوکیشن سسٹم ہے وہ تیتیس سے تیس فیصد کم کتابوں کے آرڈر دیئے گئے ہیں ان کی ایلوکیشن کم کی گئی ہے تاکہ مزید نہ اگلے سال بچے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پبلیشن کو الاؤٹ کو دی جیسے کیٹیگری وائز ایک کیٹیگری کو اتنی کتاب ہے بی کو اتنی ہے سی کو اتنی ہے اس طرح کتابیں ملتی ہیں اپنے سواب دید پر ہوتا ہے بچ گئی تو لیکن اس کا ذمہ دار بھی بوڑی ہوتا ہے اس کی بعد میں اس کا ریٹن ملتا ہے اس کو جس پبلیشن کی کتاب بچ جاتی ہے یہ کاروبار کا ایک حصہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرنٹ کرواتے ہیں وہ اپنی خود سے نہیں کروا سکتے انہیں پی ایم آئی ایو کہتا ہے وہ کہہ میں پچاس لاک کتاب دے دیں گی پھر جو یہ دانش سکول والے اس طرح پیف والے جو ہیں وہ بھی اب اضافہ ہوا ہے لیکن خالد صاحب ہم نے جو اسٹیمیل لگایا ہے اگر ٹوٹل ترسی لاک کتاب بڑھی ہے تو یہ تقریباً فاہ صاحب دس لاکھ سنتیس ہزار بچے سکول چھوڑ گئے اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اگر آٹھ کتابیں ایک بچے میں تقسیم کی جائیں تو یہ ترسی لاک کتابیں دس لاکھ سنتیس ہزار بچوں میں تقسیم ہونا تھی اب یہ بہت بڑا خرچہ ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب یہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس پہ کوئی جواب نہیں دیا نہ ان سے پوچھا ہے کہ جناب یہ اتنی کتاب کیوں بڑی ہے واقعی بچے سکول چھوڑ گئے ہیں کیونکہ اگر بچے دس لاکھ بچہ سکول چھوڑ گیا ہے گورنمنٹ تو کسی حد تک نہیں کہے گی کیونکہ یہ سارا جو کتابیں بڑی ہیں اس کا مطلب بچے سکولوں میں موجود نہیں تھے کتابیں واپس آگئی ہیں اس کو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اب جو میں ہم نے اسٹی میل لگایا فاسا وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں تب تالیس لاکھ انہوں نے لیٹر لکھا چالیس لاکھ کا انہوں نے لکھا مجھے خدشہ ہے کہ یہ اوٹسورس پرائیویٹ پبلشر نے ان سے لیٹر لکھوایا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی کتابیں زیادہ بڑی ہوئی ہیں اور اب مزید یہ ٹیکس بک بورڈ ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ کتابیں کس ریٹ پر بکیں گے اب ریٹ کس پر بکیں گے اس طرح تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہرڈل ہے یکسہ نظام تعلیم کے حوالے سے اور یہ کتنے سال اس طرح تو تبدیل نہیں ہو سکیں گی چیزیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو جو ہمارے پاس انڈینٹ آتا ہے ہم اس کی مطابق کتاب دیتے ہیں لیکن قیمت کا سار ہے قیمت کس پر بکیں گی اب یہ پرانی کتابیں پرانی کتابیں کونس کی پرانی کتابیں سر آنٹسوس نے بھی آپ کو لیٹر لکھا ہے پرائیوٹ پبلشر نے نہیں کازمی صاحب بیسیکلی یہ کتابیں تو اسٹورنٹس کو ہی دی جانے ہیں جو بچی میں تھی بیسے سال کی اور وہ وہ تو فری آف کونس کی جاتی ہیں سر مارکیٹ کی کتابیں تو بکنی ہیں نا مارکیٹ کی کتابیں تو مارکیٹ کی علیہ در سے پرائیسنگ کی جاتی ہے سر ان کی بھی باری کیا پرانی کازمی صاحب جو سرکاری کتاب چھپتی ہے اس کا پرائیوٹ کتاب سے تعلق نہیں ہے ترکاری سکولو میں تو فری آف کاؤس اس کو ملنی ہے کتابیں ہر میں تینوں سٹیک گولڈر کی کتابیں بڑی ہیں نا ہمارے پاس وہ لیٹر مجود ہے جو لکھا گیا ہے ٹیکس بک بورڈ کو پرائیوٹ پبلشر کی طرف سے تو ان کی کتابوں کی قیمت کون اب تحین کرے گا کیا ہوگا طریقہ کا اس کا تحین ہم کریں گے نہیں پرانے لگیں گے نئے لگیں گے کیا ہوگا نہیں نئے لگیں جو پیپر کی کاؤس دیکھی جاتی ہے باقی پرائیوٹ جو ہے اس کو دے کے ہم اس کی پرائیسنگ کرتے ہیں خود کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اس کو نہیں قیم صاحب اب کتاب دیکھیں پرانے پیپر پر پرانے ریڈ پر چھپی ہوئی ہے تو نئی پرائیسنگ کیسے آپ کریں گے کونٹ اس میں نہیں پرائیسنگ جو نئی کتاب آئے گی جو آپ ان کو لوگ کرتے ہیں تو اس کی پرائیس ہم اناؤنس کرتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ اگر سٹاک بچ جاتا ہے تو وہ کلیم کرتے ہیں یہ آپ نے ہمیں ایلو کیٹ کی تھی نہیں بچ یہ بکی نہیں ہے جو نئی کتابیں چھپیں گی اس کے ساتھ وہ اسی قیمت پر بکی جائیں گے آپ کا مطلب یہ ہے جو میرا مطلب یہ نہیں ہے یہ آپ مطلب نکال رہے ہیں آپ پرائیس کنٹرول کریں گے آپ جو پرائیس دیں گے اسی کتابیں بکیں گے مطلب پرانی کتاب کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے پرائیس کا خیال رکھیں گے اور اس کو نئی کتابوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں بھیجھ گے جب دیکھا نا اس پر پرائیس کے ساتھ سال بھی لکھا ہوتا ہے اگر سال لکھا ہوا ہے اٹھارا کا تو اٹھارا کی قیمت تو اس پر لکھی ہوگی ساتھ ہی وہ تو سر ٹائٹل چینج کرنا ہے نا اندر تو وہی ہے ٹائٹل نہیں چینج کرنا ہے کازمی صاحب اس کے ساتھ ہمیں ایک سٹکر بھی جاری کرتے ہیں جو ہر کتاب پر لگتا ہے سر یہی تو مسئلہ ہے یہ بھی سٹکر آپ جاری کرتے ہیں ہر سال سٹکر کو چینج کر دی اس کے فیچر چینج ہو جاتے ہیں پاسیبل نہیں ہے کہ پرانی کتاب کو نئی پرائیس پر اگر آپ سٹکر جاری کرتے ہیں تو آپ کے آرڈر سے پرائیویٹ زیادہ کتابے پھر کیوں چھاب لیتا ہے وہ سٹکر کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس دیکھیں اگر کوئی مانی کرتا ہے تو وہ تو پھر خیر و شر کی جنگ جاری رہتی ہے خیر و شر کی جنگ نہیں بڑا اہم سوال ہے کہ اگر ری سائیکلنگ پیپر لگا یا جیسے بھی غیر میاری انہوں نے کہہ رہے ہیں ہم نے ری سائیکلنگ کی بات نہیں کی جو بھی غیر میاری لگا یہ ان کے فیلڈ سٹاپ کی مناپلی اور ان کی ملی بک سے لگا یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیلڈ سٹاپ نہ دو گداموں میں جاتا ہے اور نہ وہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی میٹنگ کرتا ہے یہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو چپ کے ساتھ لی ہے وہ چپ کر کے کہ جناب ہم بیٹھ جائیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو یہ جناب جو آپ نے کتابیں لی ہیں زبردستی پبلشر سے لے کے پی سی ایس آئی آر لبارٹری میں بیجی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کے سٹاپ نے آکے آپ کو اطلاع دی ہے اطلاع تو ہم نے دی آپ کو یہاں آپ کا پہلے ہی کوئی ذہن تھا کہ میں ان کا فرازک لبارٹری کرواؤں گا اس کا تو چیک کروں گا ہم نے آپ کو کہا کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے ہماری فیلڈ سی میں وہ کیاں نوٹیفائیڈ ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں وہ چیک کرتی ہیں لیکن جہاں جو بہت ہی زیادہ بلکل کچھ چیز ہی تھرڈ گلاس ہو اس کو ریفیوز بھی کر دیتے ہیں لیکن جہاں تھوڑی بہت کمی پیشی ہوتی ہے اس کو فائن کر دیا جاتا ہے سر ویسے فیلڈ سٹاپ کی کرپشن پہ بھی کبھی ایکشن ہوا ہے آج تک جو آپ کا جو فیلڈ سٹاپ جاتا ہے ان کے پاس پبلشر کے پاس اور گداموں میں جاتا ہے تو یہ یہ بھی کرپشن کرتے ہیں دیسے جی کرپشن کی کوئی مثال سرامنے آئیے تو ہم پورا ایکشن لیں گے اچھا مطلب ایسی کوئی اطلاع نہیں ابھی تک اچھا قیون صاحب اگر یہ فرض کرے کہ کسی پبلشر نے بیس لاکھ کتابیں جو ہیں وہ غیرمیاری کاغذ پر چھاب دی ہیں تو کیا وہ کتابیں واپس آپ اٹھا لیں گے گدام سے واپس اس کو پربیشورٹ کر دیں گے پرنٹر کو دیں گے کہ میاں یہ ہم نے بکس آپ سے نہیں لینی یا اس کو ہماری جو یہ ٹینڈر ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق تو یہ کتاب وہ کہیں غیر آؤسے بھی آئے گی یہ ڈیفیکٹ پایا جائے گا تو اس کو سزا ملے گی ایس پر اللہ سزا ملے گی کتاب آگے چلی جائے گی کتاب آگے چلی جائے گی کتاب آگے چلی جائے گی کیونکتاب کو اس کا لاس بھی وہ پورا کرے گا اچھی بات نہیں اقسان تو بچوں کا ہوگی آنا سار نہیں قیون صاحب بات یہ ہے کہ فرض کریں اس نے دو کروڑ پہ کا آپ سے وہ ٹینڈر لیا تھا اور وہ جو آپ اس کو فائن کریں گے وہ دس یا پندرہ لاکھ روپے کر دیتے ہیں فرض کریں تو جو کتاب غیر میاری بچوں کے پاس چلی گیا اور وہ جانے کے بعد استعمال ہونے کے بعد چند ماہ کے بعد پڑھ گی ہے میں 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 ارز کرتا ہوں یہ تو یہ کہ جب بھی کوئی کترائنمنٹ وہاں سے لی جاتی ہے اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے اور دوسرا ہے کہ یہ جب قادر بنتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ویریشن آ جاتی ہے اور جب ویریشن سے کوئی فیکٹر اس کا ڈیفیشنٹ ہوتا ہے اس میں اس کو جبانہ کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہنڈر پرسنٹ سپلائی آئی ہے وہ ساری ڈیفیکٹیو ہے خالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویریشن کی سزا جو ہے وہ مل کو دینی چاہیے جب میں کہہ رہا ہوں کہ ری سائیکل کا ریٹ اور اس ریٹ میں ڈیفرنٹ نہیں ہے کوئی کیوں پاگل کوئی لگائے گا وہ کس صورت میں لگائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملے کاغذ دے رہی ہیں وہ اس کا صحیح نابطل نہیں ہے اس کے اندر ایک چاہ ہے جو بنتی ہے گائے کے دودھ کے ساتھ اور اگر آپ بہرس کے دودھ کے ساتھ منا دیں گے تو چاہے کا رنگ گوئی گئے گا تو یہ اس کی کوالیٹی کا توئین کوئی نہیں کر سکتا کیوں کہ یہ پاکستانی کاغذ ہے اور یہ دنیا کا گھٹیا ترین کاغذوں میں آج آپ شروع کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں اس کاغذ سے سستا کاغذ آپ کو غیر ملکی ہنڈر پرسنٹ پیور پلب کا ملے گا جیسے یہ ایک سوڈ ہے میک میلن ہے اور دوسری کمپنی ہے جنہوں نے پلنٹ کی ہیں کتابیں آپ کے سامنے وہ دیکھیں آپ کہ وہ ایک چھوٹا پپلیچر یہ چھوٹا سکتا ہے حکومت ریاست نہیں اس کو اتنا بوجھ اٹھا سکتی تو پھر نعرہ نہ لگائے اس حکومت کا نعرہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سا تعلیمی نظام یہ جب سے پاکستان بنا یہ ایک سا تعلیمی نظام کے لیے ترس گئے ہیں یہاں ایک سکول میں میں آج پنجاب کے بڑے ادارے جو ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں کیا پی ایم آئی کے تحت جتنے بھی ادارے ہیں دوسرے ادارے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں جا کر کہ ان میں یک سا تعلیمی نظام ایک جماعت میں نہیں ہے ایک جماعت میں چھٹی کا بچہ کچھ اور پڑھ رہا ہے دوسری جماعت میں چھٹی بھی میں کچھ بچہ اور پڑھ رہا ہے یہ پوری قوم کے لیے نام اداک کیا جائے یہ یک سا تعلیمی نظام کا نعرہ لگائے ہیں کتنی دور ہے ایم ڈی صاحب ہم اس کو اب اس سلوگن سے لائیں اور یہ کتابوں کی میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومتہ بگر قربانی دینی پڑتی ہے اپنی اندرستی کو ہم خیر خواہ ہیں اپنے ملک کے اپنی اندرستی کے خیر خواہ ہیں لیکن کسی کی گھنڈا کر دی کے خیر خواہ نہیں ہم کہتا ہی تو اور پر چاہے کوئی بھی ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ذر مبادلہ بھی اس پر ڈیوٹی ختم کریں اس پر اچھا قاغذانے دے اس قوم کے بچوں کا حق ہے یہ اسلامی جمہوری ہے پاکستان میں انہیں کچھ بننا ہے اور آج تک ہماری قوم اسی لیے بن پائی کہ وہ وہاں کچھ پڑ رہی ہیں خیبر پختون میں کچھ پڑ رہے ہیں بلوچستان میں کچھ سندھ میں کچھ پنجاب میں کچھ جو اپنی تاریخ کے متعلق کچھ نہیں جانتا اس کے متعلق آپ کیا کر رہیں گے یکسہ تعلیمی نظام پر اگر آپ بیٹھنا ہے تو اسی طرح بیٹھیں تو یہ یہ نہیں ہے کوئی بات کہ آپ اس سسٹم کو لے کہ اس کتاب میں یہ لگ گیا اس کتاب میں یہ لگ گیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری حکومت کی قبض ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے اتنی جرت ہوئی کہ وہ گھٹیاں کاخر جس نے مہم نظام اوپر خرید کتنی دور ہیں خالصا بات یہ ہے کہ دس سال ایک گورمنٹ یہاں پر رہی ہے اب مجودہ گورمنٹ نے ایک اچھا آج بھی ایک تقریب تھی سی ہے ماہ اس میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹوانٹی ٹوانٹی میں ہم جو ہے وہ پانچویں تک جو ہے نا ہم اردو میڈیم میں تعلیم کرنے جا رہے ہیں انگلیش میڈیم کو ختم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تعلیم میں بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ موقع ملنا چاہیے ان کو ان کو ایک دو سال میں میں کہتا ہوں سر اس کی بنیادی موقع ملنا چاہیے اس کو پورا کرے اس کے بنیادی حقوق ان لوگوں کے پورے کرے اس کی بنیاد جب آپ پانچویں تک چلے ہیں اردو میں کرنے چلے ہیں یکساز علیمی نظام کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ابتدا تو کریں اور قوم کو ساتھ ملائیں اگر آپ کہیں گے کہ یہ پہیاں اس طرح ہم ہی لے کر چلیں گے تو پہیاں نہیں چل سکتا اس پہیاں کے ساتھ چاروں پہیاں لگانے پڑیں گے یہ یہاں بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں پھر غیر ملک کتابیں میرے ملک میں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں جو میری تحریم میرا کلچہ میری کوئی بات نہیں ہے جس میں اور آج میرا بچہ وہ پڑھ رہا ہے یہ یہ میرے ملک کے ساتھ زیادتی ہے ان قوم کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے یہ کل کو اس ملک کی باگ دھور ہی نہیں بچوں نے سمال لی ہیں آج ان کی اچھی پروش کریں گے یکسہ تعلیمی نظام دیں گے بہتری آئے گی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاغذ کی کوئی جرنت نہیں کرے گا ان میں کمپیٹیشن ہوگا ایک سے ایک بڑھ کر اچھا میاری کاغذ لے کر آئے گا اور بچوں کی یہ امڈی صاحب یہ پینل بار بار ایک ہی بات جو بڑی بڑی اہم بات ہے کہ یکسہ نظام تعلیم سے کتنا دور ہیں ہم سارے لوگ اور ڈویین اس کی وجہ سے پولرائزیشن کتنی ہے سوسائٹی میں آپ ایک سا پڑھائیں گے نہیں تو مجھ سے سوال کریں میرے رول کے مطابق آپ ایز این ایکسپرٹ بھی تو اس میں کوئی رہنمائی دے سکتے ہیں میں ایکسپرٹ مطلب میں تو بتا سکتا ہوں کہ کتاب کیسے بننی ہے چلے سار یہ بتائیں کہ ٹیکس بک بورٹ بڑا خسارے میں جا رہا ہے سوہ ارب روپے آپ نے پی ایم ایو سے لینا ہے اور پھر ارب روپے کا ان کی طرف بل بن گیا ہے تو یہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں آپ کا کتنا بجٹ ہے کیا صورتہ آ رہا ہے اس کو خسارہ تو نہیں کہتے ہیں وہ رسیب ہے خسارہ ایک سا پچھلی کتابوں کا انہوں نے پیسے نہیں دیئے تو یہ آپ خسارے میں نہیں جاتے وہ سوہ ارب روپے آپ کے پاس ہوتا تو اس کا استعمال کرتے ہیں کوئی طریقہ کا نہیں سر ٹوٹل بجٹ کتنا ہے اپنا ٹیکس بک بورڈ کا اور کس طرح اس کا ہے ٹیکس بک بورڈ کا کوئی چھے ملین کے قریب ہے چونسٹھ ملین سر اس میں جو نائنٹی نائنٹی سیون پرسنٹ ہے وہ آلموس نائنٹی سی پرسنٹ یہ تو اپریشنل چارجز ہیں یہ کتابیں چھاپنا سر ایک طرف تو پبلشر زیادتی کر رہے ہیں دوسری طرف آپ نے سولہ جنوری کو انہیں آوارڈ دیئے اس کی کیا وجہ ہے وہ کیا ہے آوارڈ کیا دیئے ایک انکراج میں ٹھیک ہے کام صحیح کریں اور جلدی سے کریں آوارڈ سے یہ کوئی کام کے آوارڈ ہے نہیں کہا گیا ہے کہ بروقت کام کام کر رہے ہیں ہاں اور دیکھنا پیچھے سال بھی اب وقت پہ ہم نے الحمدللہ ساری کتابیں سپھائی کی سر پھر بھی کتابیں لیٹ ہو رہی ہیں جو آپ کا شیڈول ہے اس کے کتابیں لیٹ ہیں سال کے لیے میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ آج پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پہلی دفعہ قادمی صاحب ہوا ہے کہ موقع پر کتابیں آئیں بروقت کتابیں آئیں یہ بڑا چھیک دام ہے اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کیسے موقع پر سر کتابوں کی وجہ سے یکم اپریل میں انہوں نے کر دی ہے سال جو ہے تعلیمی سال کو میں یہ آپ کو وضاحت کر دوں کہ اپریل کے ہمیشہ کلاسے اپریل میں ہی لگتی ہیں اگر مارچ میں کتابیں آ رہی ہیں تو کوئی لیٹ نہیں ہے یہ دس دن کے اندر اندر کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی اور یہ اتنے ایک سو چالیس کے قریب اس وقت پرنٹر جو ہے ان کتابوں کو شائع کر رہا ہے اور یہ میں ایک چیز دعوے کے ساتھ ایک ذمہ دارہ آدمی ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کتاب لیٹ نہیں ہوگی اور یہ بروقت بھی آئیں گی اور میار بھی ہوگا اور کمپیٹیشن کے ساتھ آئے گی کیونکہ یہ مختلف لوگوں کو دی گئی ہیں اس کی الوکیشن ہوئی ہے اس میں ہر آدمی کی دھوڑ ہے وہ پہلے لانے کی کوشش کرے گا پہلے الوکیشن جو پرائیویٹ آور سورس کتابیں لے اپنا الوکیشن ہوتی تھی پرائیویٹ کو وہ تقریباً چار کروڑ کے قریب سلانہ تھی اب وہ کم ہو گئے دو کروڑ ہو گئی ہیں تو اس میں بورڈ کو بھی نقصان ہوا ہے اور کم ہونے کی وجہ ہے ایم ڈی صاحب سے پوچھنے کیا ہے جی ایم ڈی صاحب کیا وجہ ہے کم ہونے کے ہماری صاحب سے تو ہماری مطلب ٹھیک ہی جا رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا ایم ڈی صاحب ان مسائل کا حل اب اب کیا آخر میں یہ پوچھا جاؤں گا ایم ڈی صاحب حل کیا ان سارے مسائل کا یہ جتنے بھی آپ کے سامنے تحفظات رکھے گئے بات یہ ہے کہ بورڈ کا اپنا ایک رول ہے اور پورے معاشرے کا رول ہے جیسے وہ بھی ملک کا شہری ہے مل مالک بھی اس ملک کا شہری ہے کسی کو نہیں چاہیے کہ کسی سیچویشن کا فائدہ اٹھائے وہ چاہے پوچھے رہو یا مل مالک بورڈ کو استعمال بھی تو کیا جا سکتا ہے جی بورڈ کو استعمال بھی تو کیا جا سکتا ہے بورڈ استعمال ہوتا تو یہ اس دن کی منابلی پوچھنز کی قطبتہ کرتا جو کھولی کچیری لاتے ہیں مراد راہ صاحب اپنے ہلکے کی بورڈ کے اندر وہ کیا بنتی ہے قانونی طور پر آپ پبلک کو ملتے ہیں اس میں ہلکے کی بات تو آپ کر رہے ہیں تو چاہے بغیرہ کا خرچہ سنا بورڈ دے رہا ہے سارا منسٹر صاحب کا اس گورنمنٹ تو بالکل اس میں آسٹیریٹی کر رہی ہے اور شفلسٹ مزیریہ زملان کر چکا ہے کہ منسٹر ہاؤس میں منسٹر آفیس میں بیٹھا کرے گا میرا منسٹر اور منسٹروں نے تین تین آفیس بنائے ہوئے ہیں مراد راہ صاحب پیف کے دفتر میں لہرہ بیٹھتے ہیں ادھر منسٹر بلاغ میں لہرہ بیٹھتے ہیں اور آپ کے طرف جو دفتر بنایا ہے وہاں پہ کھلی کچیری لگاتے ہیں اور خوف کے مارے میڈیا کو بھی دعوت نہیں دیتے کیا وجہ سے بات یہ ہے کہ جب آپ کوالیٹی آف ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کریکلم آتا ہے سب سے زیادہ کام اور وقت ہمیں دے رہے ہیں اور ہوسی کر رہے ہیں جتنے کام ہو رہے ہیں جو ساری ریویین وغیرہ ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں میٹنگ زماری چلتے ہیں لیکن سر خالد صاحب کا تو الزام ہے کہ وہ ملوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ کامل تو ہے یہ دیکھنا یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں نا نہیں ملے یہ خالد صاحب کر رہے ہیں یہ ملے ملے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ آخری سال تھا ان ملوں کا اگلے سال سے یا تو حکومت مجبور ہوگی کہ وہ امپورٹنٹ کاغذ لگا ہے یا پھر ساری ملوں کو اجازت دے گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب سرکار خریدے خود خرید کر سپلائی کرے ان تمام پبلیشنوں کو سرکار خود دے پہنک آخر سال کے کے پیسے دے اور سرکار خود دے تاکہ اسپے کوئی کریپشن کی بات ہو کوئی کریپشن میں آز کر رہا ہوں کہ یہ مارز میں بار بار بات ہوئی ہے میلز کی منوپلی تو اسپے ہم تمام اپنٹ ہمارے پاس آولیبل ہیں پہ سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو منوپلی ہے یہ ختم کی جائے گی زبردست ہو گیا اور اگلی تفاہ خالد صاحب کو اسٹیک والڈر میں شامل کرنا آپ نے تاکہ یہ جو مزارے کرتے ہیں یہ روم لیں بہت شکریہ امڈی صاحب آپ کا امڈی صاحب موجود تھے خالد پروی صاحب موجود تھے خالد صاحب آپ کا شکریہ رانا صاحب رانا لیاکس صاحب بہت شکریہ سجاد کازمی صاحب بہت شکریہ اور ان سارے مسائل کے حل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یک سا نظام تعلیم جو ہے اس تک بات پہنچ جائے اور آپ کتب کا خیال کیجئے ان لوگوں کا خیال کیجئے جنہوں نے یہ پڑھنی ہے اور ان لوگوں کا خیال بھی کیجئے کہ جو کتاب خانوں میں جا کر چھاپا خانوں میں بیٹھ کر وہ ساری کی ساری کتابیں چھاپ رہے ہوتی ہیں اور چراغ دلے اندھیرے والی کیفیت ہے اور اس تعلیم سے اس روشنی سے اس شعور سے دور رہتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے